گوڈ مورننگ سٹوڈنٹس لاس کلاس میں ہم نے ہائپوتیسیز کیا ہے یا پراکلپنا کا ارد ایک اپیوگی پراکلپنا کی وشیشتائیں اور پراکلپنا کے شروط یا سورسز کے بارے میں بات کی تھے آج اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں ہم پراکلپنا کے مہت اس کے پرکار اس کی سیمائیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ پراکلپنا کا مہتویا کارے کیا ہے گوڈے اینڈ ہارٹ نے اپنی بستق میتھرڈس ان سوشل ریسرچ میں لکھا ہے کہ ایک پراکلپنا ہمیں یہ ہے بتاتی ہے کہ ہم کس کی گھوچ کر رہے ہیں یعنی جو ہم نے سمسیا کا چین کیا اس میں ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ ہمیں پراکلپنا کے مادہ ہم سے پتا چلتا ہے اس کے آگے کوہین اینڈ نگیل نے اپنی بستق ان انٹروڈکشن ٹو لوجک اینڈ سائنٹیفک میتھرڈ میں اسے سمجھاتے ہوئے یا پراکلپنا کا مہتو بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک پراکلپنا کا پرکارے ہماری خوج میں تتھیوں کے بیچ ویوستہ لانے کے لیے پتھ پردرشن کرنا ہے یعنی یہ ہمارے لیے ایک گائٹ کا کام کرتا ہے ہمیں راستہ دکھانے کا کارے پراکلپنا کرتی ہے تو اس پرکار ہم سنگشیپ میں پراکلپنا کے مہتویا کارے کو اس پرکار سمجھ سکتے ہیں کچھ بندوں کے آدھار پر پہلا ادھیان کے ادھشیہ کا نردھارن کرتی ہے پراکلپنا پراکلپنا ہمیں ایک اچید دشا پردان کرتی ہے یہ ہمارے ادھیان کے شیطر کو سیمیت کرتی ہے ارثات انسندھان کرتا جب پراکلپنا کا نرمان کرتا ہے تو اس کے پتھ سے بھٹکنے یا بیکار کے تتھے اکتت کرنے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے تو اس پرکار پراکلپنا ہمارے ادھیان شیطر کو سیمیت کرتی ہے نشید کرتی ہے نیکس پراکلپنا یہ گیان کے بکاس میں سادھن ہوتی ہیں اور یہ آدمی کے ملیوں ایوم وچاروں سے پرے ہوتی ہیں ایک ٹول کے روپ میں سادھن کے روپ میں ہم پراکلپنا کا پریوک کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے سویم کے جو ویلیوز ہیں جو تھوٹس ہیں وہ اس میں نہیں آئے نیکسٹ پراکلپنایں ورنن کرنے کا کارے بھی کرتی ہیں ارثات ہمیں اس گھٹنا کے بارے میں بتاتی ہیں جس سے وہ سمبد ہے نیکسٹ سدھانتوں کے نرمان میں سہائق پراکلپنایں جب ہماری پروو ہو جاتی ہیں چاہے ستے ہوتی ہے چاہے استے جب ہم ڈاٹا کلیک کرتے ہیں تو ہمارا لاسٹ سٹیپ جو سائنٹیفک پروسیزر کا آتا ہے ساماجی انوصندھان کی ویگیانک پرکلیا کا آتا ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا سدھانتوں کا نرمان ہوتا ہے تو پراکلپناوں کے مادیم سے ہم سدھانتوں کا نرمان کرتے ہیں اور لاسٹ میں یہ نشکش نکالنے میں سہائق ہوتی ہے تو اس پرکار یہ کچھ پرکارے کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پراکلپنا کی اپنی کچھ سیمائے بھی ہیں لیمیٹیشنز بھی ہیں اور وہ سیمائے کیا ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں نمبر ون پراکلپنا میں انوصندھان کرتا کا اٹوٹ وشواز جب انوصندھان کرتا کیول اپنی پراکلپنا پر ہی آدھارت ہوتا ہے تو اس میں ادھیان میں پکشپات آنے کی سمبھاونا رہتی ہے ہم نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ پراکلپنا ٹیسٹیڈ نہیں ہے وہ کیول ایک کام چلاو کتھن ہے اور اس کا سکتیتہ آسکتیتہ یہ پروو ہوگی اس کا پرکشن کب ہوگا جب ہم تتیوں کا سنگکلن کریں گے اور لاس میں جب ہمارے سالنیان ورگی کرن ہوگا سنگشپتی کرن تتیوں کا ہوگا نشکش نکلے گا تب ہماری پراکلپنا کا پروو ہونا ثابت ہوگا تو اگر انساندھان کرتا اسی کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو وہاں ادھیان میں پکشپات کی سمبھاونا رہتی ہے یہ ایک مہتوپون پراکلپنا کی سیما ہے پھر اسی کے انسار پراکلپنا کے انسار ہی تتی سنگکلن کرتا ہے جب اس کا ٹو ٹو شواس ہوتا ہے تو اپنا ڈاٹا کلیکشن وہ انہی کے حساب سے کرتا ہے انہیں توڑ مروڑ کر کے غلط روپ میں ہمارے سامنے تتیوں کو پیش کرتا ہے نیکسٹ وششت ابھی روچیوں اور سمویگوں کا پرابہ ادھیان کرتا کہ اپنے values اپنے انٹرسٹ اپنے جو emotions ہیں ان کا پرابہ یدی پاکلپنا پر آتا ہے تو وہ ادھیان بیگیانک ادھیان نہیں ہوتا اس کے ادھیان کرتا اتو انوساندھان کرتا کا پرتیشتھا جب انوساندھان کرتا یہ سوچ لیتا ہے کہ میری پراکلپنا غلط ثابت نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہمارے ادھیان کے لیے مہتو پون کٹھنائی ہے ایک سیما ہے پراکلپنا کی جس سے ہمیں لاپ کی جگہ ہانی ہوتی ہے تو یہ کچھ کٹھنائیاں ہیں یہ کچھ سیما ہیں جن کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں پراکلپنا کا نرمان کرنا چاہیے اب پراکلپنا نرمان میں کٹھنائیاں کیا کیا آتی ہے چونکہ پراکلپنا بنانا اپنے آپ میں ایک بہت مہتو کار رہے بہت سو سمجھ کر کے ہمیں پراکلپنا کا نرمان کرنا چاہیے گوڈ این ہٹ نے لکھا ہے کہ پراکلپنا نرمان نرمان میں یہ تین کٹھنائیاں آتی ہیں ان کے انسار تین کٹھنائیاں ہیں جن کا جکر ہم کرتے ہیں پہلا پراکلپنا کو اپیوکت شبدوں میں پرکٹ پشت ہونی چاہیے اس کا آرث ایک ہونا چاہیے انے کار تھک نہیں ہونی چاہیے تو اپیوکت شبدوں میں پرکٹ کرنے میں اَسَمَرْت تھا ایک مہت پون کٹ نائی ہے دوسرا اس پر سدھانت سن رشنہ یا گیان کا اب ہم جو سورس تھے پراکلپنا کا اس میں ہم نے سدھانتوں کا ادھیان نہیں کیا ہے ویبھن جو ہمارے ویگینک سدھانت ہے گیان ہے اس سے سمبند جو صحیت ہے اس کا ادھیان نہیں کیا ہے اور ویسے ہی سرسری طور پر پراکلپنا کا نیرمان کیا ہے تو وہ صحیح پراکلپنا نہیں ہے تو دوسرا انہوں نے کٹنا کیا پتائی اس پر سدھانت سندشنا یا گیان کا اب جیسے اس تریوں میں اپنے ادھکاروں کے پرتی جاگ روکتہ ویaktit وات ورن ارث شکش اور پریوار تتہ آکانگ شاہوں پر نیر بھر ہے یہ کیا ہے ایک سرسری طور پر بنی ہو تیسرا سیدھانت سندشنا کو ترک سنگت روپ میں پر یوگیت میں کمی جیسے کارے کرتاؤں کی پرتی بدت بھومی کا دکشت اور بھومی کا سیکھنے کی شمط تو یہ تین پرکار کی مہتو پون کٹنایاں گوڑے این ہارٹ نے اسپشت کی اس کے اترکت جو انیا کٹنایاں اور آسکتی ہے پراکلپنا کے نیرمان میں وہ ہے سماج کی جٹلتا اور پریورتن شیلتا سمبندی نیچر سماج بہت جٹل ایک افدھار سندش سماج کی ہے اور یہ پریورتن شیل ہے تو یہ بھی ہمارے پراکلپنا کے نیرمان میں ایک کٹنایاں روپ میں سامنے آتا ہے نیکس انسندھان کرتا یا بیگیانے کا اپنا پکش بار تو یہ کچھ مہت کٹنایاں ہیں جو پراکلپنا نیرمان کرنے کے سامنے آتی ہے جن کو ہمیں انسندھان کرتا کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پراکلپنا جتنی اپیوگی ہے اس سے زیادہ کٹھن کار کا نیرمان کرنا چاہیے اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پراکلپنا کی پرکار کون کون سے ہیں اس کے ٹائپ سائی پوتیس کے کون کون سے ہیں گوڑے این ہٹ نے دیکھیں بار بار گوڑے این ہٹ کا ہے تو یہ انہوں نے سوشل لیسرچ کے انترگت ان کا بار بار ہم نام کا جی کریں گے اور ان کی پستک کون سی ہے methods in social research آپ نے ساماج ان سندھان کو دھیان میں رکھتے ہوئے پراکلپنا وں پراکلپنا ارثات جو سامانی ارثوں کی پرستہ اپنا کو پرستط کرتی ہیں یا جس کے وشہ میں پہلے سے ہی سامانی ارث کے اولوکن موجود ہیں جو سامانی ارث والے کتھنوں کا پرکشن کرتی ہوں انہیں ہم آنو بھاوک ایک رکھتا سے سمبند پراکلپنا کہتے ہیں جیسے برے ماتے پتا بری سامانی کو جنم دیتے ہیں یا کاریار پر 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 ہمیشہ لاب دیتے ہیں دھنی چھاتر ادھک شراب پیتے ہیں یہ کچھ اس پرکار کے ادھارن کی اپ کلپ نائیں ہو سکتے ہیں دوسرا آدش پراروپوں سے سمبند پراکلپ نائیں جیسے آدش پراروپوں سے سمبند پراکلپ نائیں تھوڑے جتل ہوتی ہیں ارتات جو تھوڑے جتل سمبند کے کتن دیتے ہیں اس کے کچھ ادھارن ہم اس پرکار دیکھ سکتے ہیں یہ صدر لین نے دی ہے اسی پرکار برگیز نے جو پراکلپ دی ہیں وہ ہے نگروں کا وکاس کے اندر چکروں میں ہوتا ہے ہیلی این برونر نے بھی پراکلپ بتائی ہے آدش پراروپ سے سمبند وہ ہے اسامانی ویوہار مانسک اسنت لن کے کارن ہوتا ہے تیسری پرکار کی پراکلپ سے ادھک چروں والے سمبندوں کو ادھک جتل طریقے سے ویکت کرتے ہوں جیسے کم آئے والے روڑی وادی گرامی لوگوں میں شہروں میں رہنے والے ادھک آدھونک وی اچ آئے والے لوگوں کی اپیکشا پرجنن شکتی ادھک ہوتی ہے یہاں پر آشری چر کون سا ہے پرجنن شکتی جبکہ ہمارا independent variable یا سوطن تر چر ہے آئے شکشا اور آواز تو یہ گڑے انہٹ نے تین پرکار کی پرکل پناہوں کی چرچہ کی ہے اس کے علاوہ ہم پروفیسر رام آہو جا کی بک جب دیکھتے ہیں ساما جی کانو سندھان اس میں آپ نے کو کارے کاری انسندھان نیرہ کرنی سانکھی کی ہے ویقلپک اور ویگیانک پرکلپنا ان چھے پرکاروں میں باٹ کر چرچہ کی ہے یا اس کا ورنن کی ہے ان کو ایک ایک کر کے ہم سنگشیپ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کارے کارے پرکلپنا انسندھان وشے پر انسندھان کرتا کے پرارمبک انمان ہوتے نام سے ہی اس پر کارے 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 وشے شروع سے تب جب پر پر جانکاری اپلکد نہیں ہو یہ پر انسندھان انتیپ انسندھان یوجنہ کا پراروپ تیار کرنے میں انسندھان کی سمسیاؤں کو سہی پری 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 سمسیاؤں انسندھان کرتا یہ کارے کاری پر کاری پری سمسیاؤں کاری آشو سمسیاؤں بڑھا دیتا ہے بعد میں کچھ پر پری 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 لیتا ہے اور پھر ایک انسندھان پراکلپنا اس پراکار بنا لیتا ہے کہ فائدے مند لابانش کا آشو سن وستو کی بکری بڑھا دیتا تو یہاں ہم نے دیکھا پہلے کارے کاری پراکلپنا کا ادھارن اس کے بعد نے انسندھان پراکلپنا کا ادھارن دیکھا دوسری چرچہ ہوتا ہے یہ کون سی ہے جب ہم ویجیانک سدھانتوں کا پر یوک کر کے ان سے کوئی کتھن لیتے ہیں ان کے آدھار پر ہمارے ہائیپوتھیس کا نرمان کرتے ہیں تو وہ اس پرکار کی پراکلپنا میں شامل ہوتی ہے انی پرکار کی پراکلپنا ویکلپک پراکلپنا یہ دو پراکلپنا کا سمو ہوتا ہے ایک ان سندھان پراکلپنا اور ایک نرہ کرنی پراکلپنا جو نرہ کرنی پراکلپنا ہے جسے نل ہائیپوتھیس بھی کہا جاتا ہے پراکلپنا کے یہ نرہ کرنی پراکلپنا کے ویپریت بتلاتی ہے ویکلپک پراکلپنا نرہ کرنی پراکلپنا کے سانکھی ویقلپک پراکلپنا کی آسوکرتی اور اسی پرکار ایچ ہیرو کا جب ہم آسوکرتی کا آر ویقلپک پراکلپنا کی سوکرتی انوسندھان پراکلپنا کسی ساماجک تتھے یہ نیکسٹ ہے جو ہمیں رام ہو جا کی بک میں دیکھنے کو ملتی ہے انوسندھان پراکلپنا کسی ساماجک تتھے کے وشے میں بینا اس کے وشیش گنوں کو سندھر میں لیے ہوئے انوسندھان کی پرستھاپنا ہوتی ہے اسے ہم انوسندھان پراکلپنا کہہ سکتے ہیں انوسندھان کرتا کا وشواس ہوتا ہے کہ یہ ستھے ہے اور وہ چاہتا ہے اس کو استھے صدھے کر دیا جائے جیسے ہندووں کی اپیکشہ مسلمانوں کے ادھک سنتھانے ہوتی ہیں یا ہوسٹن اور کرائے کے کمروں میں رہنے والے اچھو ورگیے چھاتروں میں مادک دربیوں کا سیون ادھک پایا جاتا ہے یہ ہمارے انوسندھان پراکلپنا کے کچھ ادھارن ہے اب نیرا کرنی ہے پراکلپنا انوسندھان پراکلپنا کا وی پریائے ہے ابھی ہم نے اوپر انوسندھان پراکلپنا دیکھا اس کا وی پریائے کیا ہے نیرا کرنی ہے پراکلپنا یہ بینا سمبندوں کی پراکلپنا ہے پشتی کرن کے لیے پراکلپنا نیرا کرنی ہے پراکلپنا میں کیوں بدل دی جاتی ہے بلیک ایم چیمپین کے انصار اس کے پرمک کارن ہے کسی چیز کو سبتے سدھ کرنے کی اپیکشہ اسبتے سدھ کرنا سرل ہوتا ہے یہ پہلا کارن ہے دوسرا جب کوئی وقتی کسی چیز کو سدھ کرنے کا پیتن کرتا ہے تو یہ ہے اس کے پکے وشواس اور پرتیپتتہ کی اور سنکیت کرتا ہے لیکن جب وہ اسے اسبتے سدھ کرنا چاہتا ہے تو وہے اس کی وستو پرکتہ اتوہ اوبجیکٹیویٹی کو انگیت کرتا ہے تیسرا یہ سمبھاونا آدھارت سدھانت پر یہ سمبھاونا سدھانت پر آدھارت ہے ارتات وہے یا تو ستیہ ہو سکتا ہے یا استیہ دونوں نہیں ہو سکتا ہے لاسٹ ساماجی کا نوسندھان میں نیراکرنی یا پراکلپنا کا پریوک کرنے کی ادھک پریبارٹی ہے اس پرکار نیکسٹ جو ہماری سانکھی یہ پراکلپنا ہے تو ونٹر کے انوسار سانکھی کی یہ پراکلپنا سانکھی کی یہ گڑناوں کے وشے میں وہے کتھن اتوہ اولوکن ہے جس کا وہے سمرتھن کرنا چاہتا ہے اتوہ اوسفکار کرنا چاہتا ہے اس میں تتھیوں کو سنکھیاتمک ماتراؤں میں رکھ دیا جاتا ہے یہ ہم نے پراکلپنا کے کچھ پرکاروں کا سنگشیپ میں وارتہ کی یا سنگشیپ میں ہم نے چرچہ کی ہے اب میں آپ سے پراکلپنا کی آلوچنا کو شیئر کرنا چاہوں گی کچھ مہتوپون جو اس میں ویبن ویدوانوں نے اس کی آلوچنا کے پکشن رکھے ہیں کچھ ویدوانوں نے ترک دیا ہے کہ کسی بھی ادھیان میں پراکلپنا کی آوشکتہ ہوتی ہے نہ کیول انویشی تتھا ویاکھیاتمک ورن ورناناتمک انوسندھان میں بھی اس کے نیروپن سے لاب ہو سکتا ہے یہ ہمارے انوسندھان پررچنا کے پراروپ ہیں ریسرس ڈیزائن ہے جو ہم آگے جب ہمارا ریسرس ڈیزائن کا ٹاپک آئے گا اس میں ویبن پرکار کے ریسرس ڈیزائن کی چرچہ کریں گے تو انہوں نے بتایا کہ چاہے الگ الگ ہمارے انوسندھان کے پراروپ ہوں ان کے نیروپن سے لاب اس میں ہوتا ہے اس کے ویپریت کچھ انیویدوانوں نے اس کی آلوچنا کرتے ہوئے ترک دیا کہ انوسندھان پرکریہ میں پرکلپنا ہے کوئی سکاراتمک یوگدان نہیں کرتی ورن انوسندھان کو آدھار سامگری کے سنگرہن اور وشلیشن میں پوروہ گرہت کر سکتی ہے تتھا یہ ادھیان کے نتیجوں کو بھی پوروہ نشجد کر سکتی ہے گنووطتہ اتمک انوسندھان کرتا یہ ترک دیتے ہیں کہ یدیپی پرکلپنا ہے سامجک انوسندھان کے مہتوپور اپکرن ہیں انہیں انوسندھان کے پوروہ میں نہیں ورن جانچ کی بعد نتیجے کے روپ میں نیروپیت کرنا چاہیے یہ ان کا مت ہے جب ہم اپریوکت ویرودی ترکوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس نشکش پہ پہنستے ہیں کہ ان سب کے باوجود چاہے کتنی بھی ہم اس کی آلوشنا کریں ترک ویترک اس پر ہوں اس کے باوجود انیک شوت کرتا پرکلپنا کا پریوک انترنہیت روپ میں یا سویکت روپ میں کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا لاب یہ ہے کہ یہ نا کیول انوسندھان کے لکشوں کی پرابتی میں نردیشن کرتی ہیں ورن کم مہتوپون معاملوں کی اندیکھی کر کے انوسندھان کے وشے کے جروری پکشوں پر دھیان کی اندیت کرنے میں انوسندھان کرتا کی مدد کرتی ہیں تو پرکلپنائیں ہمارے انوسندھان کو شتر کو ایک دشا نردیش دیتی ہیں اس کے شتر کو سیمیت کرتی ہیں ہمیں رہا سے بھٹکنے نہیں دیتی ہیں یہ پرکلپنہ کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی ہے چچا کی ہے تو پرکلپنہ نرمان پرکلپنہ جہاں انوسندھان کے لئے مہتوپون ہے وہیں اس کے نرمان میں ہمیں بہت ساری سافدھانیاں رکھ کر اس کا نرمان کرنا چاہیے تب ہی ہمارا انوسندھان ایک سفل سا اتھاک انوسندھان ہو سکتا ہے اور اس سے ہم کسی مہتوپون سدھانت کا نرمان کر سکتے ہیں موسیقی